یہ دنیا میں ایک اتحاد بنا دیا یہ چھوٹی سی بات ہے کیا اسرائیل کے بعد جنرل بکشی صاحب جے جے سنگزی سامنے بیٹھے جن کو بہت بڑے انبوی ہیں جن کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے دیال صاحب بیٹھے میرا بھی ایک انبو ہے چھوٹے سے ویقتی کا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ شام کے پانچ بج گئے ہیں اور وقت ہے دن کی سب سے بڑی بحث کا یعنی کہ دنگل کا اور دنگل کی شروعات عمران خان نے جو بڑی بات کہی وہ یہ کہ ہم شانتی کے لیے بھارت کے پائلٹ کو رہا کر رہے ہیں کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ابنندن کی آڑ میں پاکستان مسعود ازر کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا کیا پاکستان ایسا سوچ رہا ہے کیا اس کا مطلب یہ سوچا جائے کہ ابنندن کی رہائی کی آڑ میں پاکستان شانتی کا جھنڈا پھیرائے گا اور آتنگ کے خلاف بھارت نے جو کاربائی شروع کی ہے وہ بھارت بیچ میں روک کر چپچا بیٹ جائے گا ہمارے ساتھ ہیں مس وٹا All India Anti-Terrorist Front کے ادھیکش ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے گورو بھاٹیاں ہیں وہ بی جے پی کی نیتاور پروکتہ ہیں ہمارے ساتھ راجیو تیاگی ہیں وہ کانگریس پارٹی کا پکش رکھیں گے اور ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹارٹ جی ڈی بکشی ہوں گے رکشہ وشی شگے سب سے پہلے پیٹا صاحب جلدی سے آپ کا ایک کومنٹ اس کو آپ کیا مانتے ہیں بھارت کی جیت ہے یا پاکستان کی ہار ہے پاکستان کی ہار ہے ہماری جیت ہے بھئی کیوں نہیں جیت بکشی صاحب نے اشارہ دی دیا بکشی صاحب نے اشارہ دی دیا بھارت پاکستان کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہونے چاہی میری بات سنیے بھائی شب مجھے کہا آپ نے بات سنیے پانچ سو اتنک وادی گس کر کے ان کے کیمپوں کو تباہ کر دینا پتہ نہیں کتنے اوثامہ بین لدین بنتے وہ امریکہ نے تو ایک مارا ہماری فورسز نے گس کر کے تباہ کر دیا پہلے اٹھارہ جمان شہید ہوئے پنتالی ٹھوک کے آئے آج پنتالی شہید ہوئے چاہے ہماری شرکشہ ویوستہ کی کمی کے کارنچی پر وہاں ٹھوک کر کے پانچ سو چلو پانچ سو نہیں چار سو تین سو مان لاؤ یہ چھوٹی سی گنتی نہیں ہے جناب یہ بہت بڑی قنتی ہے فقر ہے ہمیں اپنی فورسز کے اوپر اس میں کوئی پولٹکس نہیں ہے اگر ہم اس میں پولٹکس کرتے ہیں راستر کے ساتھ دھوکھا کرتے ہیں نرندر موتی نے کیا ہے ہندوستان کے پردان منطری کی پلانگی نے کیا ہے اس کو ہمارا سالوٹ ہے ہوں گے پی جے پی کے پرائیم میریسٹر ہمیں کہے لینا ہے میری زندگی کے اندر بلیو سٹار اپریشن کے بعد دوسرے دیش میں جا کے کرنا یہ میری زندگی کے اندر سریر کے عادے اسے گوائے کتنے لوگوں کی لاشیں اڑتے ہوئے دیکھی میرے لیے تو فقر میرا سر اونچہ ہوتا ہے اور وہ جوان جس کی پتنی جس کے بچے رو رہے تھے ان کی آنکھیں آنکھیں آسوں آنے اب بند ہو گئے کہ آج بدلہ لیا گیا ہے اس سے بدلہ بڑا کیا ہو سکتا ہے اور یہ بھی بتا دوں اگر وہ پائلٹ ہمارا نہ دیتے اس کو انگر نہیں لگا سکتے تھے اگر نہ دیتے اس کا بھی جواب ملتا سوال تھا کہ جواب دینے کا ٹائم ٹو ٹائم جواب ملا گولی کا جواب گولی ملا اچھ بھی گیارہ کی گھٹنا ہوئی پٹھان گوٹ کی گھٹنا ہوئی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا جاپور کے اندر ایک سو بیس لوگ ایک در دن شہید ہوئے ابھی پولواما میں ہوا اس کا بدلہ کیمپوں کو تباہ کر کے لیے ہندوستان کے لیے فقر کی بات دیکھیں روئی جی میں بلکل سپشٹ کر دوں میں سمجھتا ہوں ہم جو ہے بہت ہی خوش ہیں کہ یہ بات ہوئی لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس لیے ہوئی کیونکہ وہ دریہ دلی دکھا رہے ہیں یہ اس لیے ہوئی کیونکہ یہ ہماری کوٹیتک جیت بھی ہے اور انہیں بھی پتا ہے کہ بھارت کس طرح سے مجبوط ہے اور راج موڈی جی کے ہاتھ میں پوری طرح سے سرکشت ہے اور کہیں نہ کہیں جب اس پہ راجدیتی ہوتی ہے تو پیڑا ہوتی ہے روئی جی مد بھولیے کل بھی ہم آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے اور اکیس راجدیتی فاجیہ آپ کی شکل کے نیچے سر کہ پاکستان کی فائرنگ میں سینا کا ایک جوان ابھی ابھی گھائل ہو گیا ایک مہلا کی موت ہو گئی ہے اور آپ ہمیں بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ مجبوط ہاتھوں میں دیش سرکشت بیٹھ کے بھولت ہے اپنے روئی جی ایسا ہے اگر آپ ایسی نیوز بیٹھے بیٹھیں بیٹھے بیٹھیں بیٹھے بیٹھیں 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 پیڑا ہوتی ہے میں سب کی پیڑا سمجھتا ہوں جی ڈی بکشی کو بھی سن کے پیڑا ہو رہی ہوگی جب یہ کہا جا رہا کہ عمران خان کی مہانتہ سے چھوٹ گیا کارگل میں بھی تو چھوڑ دیا تھا مان سنگھ صاحب کو بھی پیڑا ہو رہی ہوگی بشمبر دیل آپ کو بھی پیڑا ہو رہی ہوگی کیا ہم یہ ماننے کہ عمران خان نے مہانتہ میں چھوڑ دیا بیٹا صاحب آپ برا مان گئے تھے برا مت مانئے آپ روز ٹی وی ڈی بیٹس میں ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں راج نیتہ تو ایسی بات کرتے ہیں میں ڈی بیٹ پہ بلکل نہیں آتا ہوں میری بات سنی ہے میں بلکل بند کر چکا ہوں ہمارے جوان کے گھر میں ابھی اتنی بری حالت آنکھوں میں آسو اور اتنا بڑا ہم نے جا کے پہلے بھی کہا میری لائف کے اندر یہ پہلی بار دیکھا اتنے سالوں سے لڑ رہا ہوں چالی چالیس کلو آرڈی ایس کے سریروں پہ بم کھا لیے جا کے وہاں پہ چار سو پانسو کے قریب ہمارے جوانوں نے جا کے کیمپوں کو اڑا دیا یہ دنیا میں ایک اتحاد بنا دیا یہ چھوٹی سی بات ہے کیا اسرائیل کے بعد جنرل بکشی صاحب جے جے سنگزی سامنے بیٹھے جن کو بہت بڑے انبوی ہیں جن کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے دیال صاحب بیٹھے میرا بھی ایک انبو ہے چھوٹے سے ویقتی کا اتنی بڑی ہماری جیت پاکستان کے کیمپوں کو تباہ کر دیا جوان ہمارا پائلٹ دوسرے دن واپس آ گیا دشمن بھی میرا کوئی اور ہوتا دوسرے دیش کا اچھ کو بھی اٹھ کے سالوٹ کرتا ارہے اگر نرندر مودیج نے کر دیا وہ مشرف وہ نوال شریف وہ عمران خان نہیں ہے وہ ہندوستان کا پردان منطری ہے پائلٹ واپس اور وہاں پہ سفایا کر دیا اتنکوادیوں کا آگے جنگ جاری اگر نہیں کروں گا لوگ میرے کپڑے پکڑے گے روز اتنکواد اتنکواد کے خلاف بکواس کرتا ہے یہ مجھے کہیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے ہم کیوں نہیں ایک جواب یہ اکٹھے ہو کے عمران خان کو پاکستان کو آئی اچھائی کو کہتے ہم ہندوستان کی پولیٹیکل پارٹیاں پنجاب کی طرح اتنکواد جو سماپ کیا کانگریس بی جے پی سی پی ایم سی پی آئی مل کر کے اتنکواد کو سماپ کیا آج ہم ایک ہیں ان کے گولی چلانے کی جناب ضرورت نہیں ہے ہماری جوانی ہے کی فورٹی تھے ہم نے کہہ کے درہ دیکھو سر کوشش تو کری رہے نا کہ مل کے بات کر لے ایک رکار یہ باتشن ہے ایک رکار نہیں ہے اس کی وائف ہے ان کے دکھ درد کو آج دیش میں بہت سے لوگ ہیں آپ بھی میرے بھائی ہیں بٹا بھی میرے بھائی ہیں اور سوال ہم buy would est couper إشار ایک سکر ہے heure ہماری بھاٹیاں سے پوچھ لیا تھا ہم نے ویرس کی قویتائیں کب تک سنائیں گے